ہلو میرے لیولی آڈینز کیسے آپ لوگ ویلکم ٹو می چینل کوکنگ شوکنگ ویچ شینہ آپ لوگ جب میرے چینل پر آتے ہیں تو مجھے بہت دھیر اندھیر خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں اس مقام پر ہوں کہ میرا چینل الحمدللہ مانیٹائز ہو گیا ہے آج میں اپنے کچن میں پناہ رہی ہوں چکن روست اور چکن روست کے لیے میں نے حاف کے جی چکن لیے مطلب یہ اس کے دو پیس لیے کلیک پیس اور بریسٹ پیس اس میں میں نے کٹ لگا لیے کٹ اس وجہ سے لگائیں تاکہ اس میں جو میں مسالہ لگاؤں گی وہ اندر تک جذب ہو جائے اندر تک چلا جائے فلیور آپ کو اندر تک محسوس ہو تہی لیے میں نے ایک کپ اس میں آپ کو یہ ہری ہری نظر آ رہی ہوں گی میں نے دو ادد ہری مرچے گرائنڈ کر کے اس میں ڈالی ہے اور اس کے ساتھ فوڈ کلر میں نے یہ اورنچ فوڈ کلر ایڈ کیا ہے مکس کر رہی ہوں میں اور فوڈ کلر ڈالنے کی وجہ یہ ہے اس سے تھوڑی رہنک آ جاتی ہے چکن پیس پہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں یہ ہے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ کہہ لیں مگر میں نے تو یہ کرش کر کے ڈالا ہے کرش کر کے آپ یوز کریں گے فریشلی کرسٹ کرشٹ جنجر گارلک یوز کریں گے تو اس میں ڈش میں آپ کو الگی ٹیسٹ ملے گا سپائسز کی باری آتی ہے تو یہاں سپائسز ہیں بلیک پیپر چکن پورڈر اور یہ کیومن پورڈر مطلب زیرہ پورڈر کٹی وی لال مرچ ہے پیسی وی لال مرچ ہے اور گرم مسالہ ہے یہ ایک ٹی سپون بھر کے ہے اس میں یہ اچھا جاتا ہے زیرہ اور گرم مسالے کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ ایک ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا ہے جی ہاں بیکنگ سوڈا اگر یہ یوز نہیں کرنا ہو تو اپنے اوشادر بھی یوز کر سکتے ہیں اور نمک لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ لے لیں کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے مرچ بھی کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے تو اپنے سوادو انہسار سواد انہسار اور اس پر یار ٹیسٹ آپ لوگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے لیا ہے بس آپ کو کیا کیا انگریڈینٹس ہیں یہ دیکھنے ہیں وہ کم زیادہ آپ لوگ اپنے پرسند کے مطابق کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ایک فلیور جو ہے وہ دوسرے فلیور میں اچھی طرح سے مرچ ہو جائے اب یہ پہلے میں نے چکن میں ایک ٹی سپون بیکنگ سوڑا وہ میں نے چھڑک کر اس کو اچھی طرح سے ملا ہے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے ہاتھوں کی مدد لینی ہے کیونکہ یہ لگانے کا مطلب مقصد مقصد یہ ہوتا ہے کہ چکن ٹینڈر جلدی ہو جائے اور بالکل جو ہے وہ سوفٹ سوفٹ چکن بنے گی آپ کو ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے اس سے اور مسالہ اندر تک جزب کرنے میں یہ ہیلپپل ہوتی ہے اب یہ اسی طرح میں نے نمک لیا ہے اور نمک کو بھی میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کے اوپر اچھی طرح سے رپ کیا ہے ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہیے ایسی چیزوں میں جب اس طرح کے کچھ ڈشیز ہوتی ہیں تو اس میں ہاتھوں کا بھی فلیور آتا ہے کیونکہ ایس او پیس کے مدد نظر میں نے گلافز کا یوز کیا ہے یہ گیا ہے اس میں سویا سوس تو ٹیبل سپون اور ساتھ ہی میں دہی میں مسالے مکس کیے تھے وہ میں نے چکن پیس کے اوپر پور کر دیئے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے پیار سے بہت ہی زیادہ سہولت سے جلدی نہیں کرنی ہے ایک ایک کٹ میں اور ایک ایک پارٹ پر اچھی طرح سے یہ مسالہ لگانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اندر تک مسالہ جائے گا اندر سے پھیکی پھیکی چکن آپ کو نہیں ملے گیا مسالے دیکھیں ہیں آپ نے میں نے خوب دل کھول کے مسالے ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ لیمن کے پیسز کتنے خوبصورت ریفریشنگ لیمن لگ رہے ہیں اس کے جو راؤن میں ہم پیس کاٹتے ہیں اس کو بھی ہاف کر دینا ہے اور یہ کٹس میں اس کو جو ہے وہ فکس کر دینا ہے انسرٹ کر دینا ہے اور اس سے یہ ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ ارومہ جو ہے لیمن کا فلیور ریفریشنگ جو اس کا سمیل ہوتی ہے وہ آپ کو ارومہ اس میں ملے گا چکن میں اندر تک اب دیکھیں میں نے صرف دو ٹیبل سپون آئل گیا ہے چکن حالا کے اچھی خاصی ہے میں نے صرف دو ٹیبل سپون آئل گیا ہے کیونکہ ضرورت ہی نہیں اس میں زیادہ آئل کی اور 45 منٹس میں یہ چکن تیار ہے اس کے فائنل لک دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہم نے فائف سٹار ریسٹورنٹ میں یہ روز چکن آرڈر کی ہے تو ای ہوب کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی اتنی پسند آئے گی کہ فورا آپ یہ سامان مانگائیں گے اس کا اور آج ہی بنانا شروع کر دیں گے اور آج ہی ٹیسٹ کریں گے کہ جو ہے شینہ نے چکن بنائی تھی وہ آپ لوگوں تک بھی وہ ٹیسٹ پہنچے گارنش کیا ہے میں نے لیٹس لیو سے انیان رنگ سے ٹومیٹو سے اور جو ہے اس کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گی میری چینل کو سبسکرائب کریں ای نید یور لائکس اور اپنا بہت زیادہ خیال کریں ٹی کیو بائ بائی